تو بھائی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کسی شخص نے اللہ کی توفیق لینی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے اذا رأیت الرجل یعمل الحسن فاعلم ان لہا عندہ اخوات جب تم دیکھو کہ ایک شخص نیکی کر رہا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کے لائے گی اور وقت آئے گا کہ نیکیاں اس کے پاس جمع ہو جائیں وَإِذَا رَأَيْتَهُ يَعْمَلُ سَيِّئًا فاعلم ان لہا عندہ اخوات اور اگر ایک شخص برائی پہ لگ گیا ہے تو یہ مت سوچئے گا کہ ایک ہی برائی ہے برائی دوسری برائیوں کو دعوت دیتی ہے اور اپنے ساتھ دیگر برائیوں کو بھی جمع کر لیتی ہے اور یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سحی بخاری کی روایت ہے سکس زیرو نائن فور نیکی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے بندہ جب سچ بولتا ہے اللہ کا اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے اللہ سچے لوگوں کی سب میں اسے شامل کر دیتے ہیں وَإِنَّ الْكَدِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ اور چھوٹ جو ہے یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْنَّارِ آہ یہ چھوٹ یہ فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے وَإِنَّ الْرَجُلَ لَيَكْرِبِ حَتَّى يُبْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا بندہ جب جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے عادت بنا لیتا ہے تو اللہ اس کا نامی چھوٹے لوگوں ملک دیتے ہیں یہاں رکھ کے ایک پیغام سمجھئے گا یہ سچ بولتا ہے اس کے سامنے ایک نہیں دسیوں نیکیوں کی راہیں اللہ کھول دیتے ہیں آ جاؤ یہ نیکی کے راہ پر چلتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے اِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِ الْفُجُورِ ایک نہیں دسیوں برائیوں کے راستے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے نتیجتاً وہ جھوٹ پہ نہیں رکھتا وہ دیگر برائیوں میں بھی بڑھ جاتا ہے اہلِ بیعت کا طریقہ یہ تھا صحیح مسلم کی روایت ہے اہلِ بیعت میں سے جو بھی کوئی نیکی اختیار کرتا پھر اس کو چھوڑتا نہیں تھا صحابہ سے سچی محبت ہے اگر اہلِ بیعت سے سچی محبت ہے تو جس نیکی کو اختیار کرو اس کو کرتے ہی جاؤ اس کو چھوڑیے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہ تھا وَكَانَ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ إِلَيْهِ وَكَانَ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَدْ وَإِن كَانَ يَسِيرًا سب سے پیارا عمل اللہ کی رسول کے ہاں وہ تھا جس پر ہمیشہ کی اختیار کی جائے جو چند دنوں کے لئے نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس نیکی کو اختیار کیا جائے وَإِن كَانَ يَسِيرًا خواب بہت تھوڑا عمل ہی کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زوجہِ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وَأَرْضَاهَا سے سوال کیا گیا كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هَلْ كَانَ يَخُصُ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّابِ اللہ کے رسول کا عمل کیسا تھا کیا وہ چند دنوں کے لئے کوئی کام کرتے تھے صحیح حسلم کی روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا لَا كَانَ عَمَلُهُ دِیمَتًا نہیں یہ آپ کا مزاجِ مبارک نہیں تھا آپ کا مزاجِ مبارک یہ تھا جس عمل کو اختیار کرتے اس پہ ہمیشہ کی اختیار کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خوشخبری سنا دی وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں بندہِ مومن جب میری طرف تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر فرائض کی پبندی کرتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ جب وہ فرائض پہ پبندی کرنے کے بعد نوافل کی طرف منتقل ہوتا ہے پھر نوافل پہ پبندی کرتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں بندے کو اپنا محبوب بنا لوں تو پھر میں عطائیں کیسے کرتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس کا کان بن جاتا ہوں وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کیا مطلب پھر یہ آنکھ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں اٹھتی پھر یہ ہاتھ گناہ کی طرف نہیں اٹھتے پھر یہ کان گناہ کی بات نہیں سنتے اللہ کی مراقبت میں چلا جاتا ہے انسان اللہ حضور جلال کی معیت خاصہ اسے نصیب ہوتی ہے معیت کی دو قسمیں ہیں معیت عامہ اور معیت خاصہ معیت عامہ کا مطلب یہ ہے اللہ کا علم اس کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے ہر انسان کے ساتھ ہے اور معیت خاصہ یہ ہے اللہ اس کی پھر مدد کرتے ہیں اللہ اس کی نصط فرماتے ہیں وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے وہ خیر کی طرف اٹھاتا ہے اس کی آنکھر اس کے کان اس کے پاؤں پھر اللہ حضور جلال کی مرضی کے مطابق حرکت میں آتے ہیں ایسا انسان اللہ کا محبوب اور مقرد بن جاتا ہے لیکن کیسے بنتا ہے جب وہ فرائض کی پبندی کے بعد نوافل پر بھی اپنی پبندی کو ثابت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جہاں یہ بات سمجھائی کہ ہمیشہ ایک کام کو اختیار کرو یہ اللہ کی انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرْرَمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًا عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ماں کی گود میں بولنے لگ گئے ہیں موجزہ تھا گفتگو کر رہے ہیں اور کیا بیان کر رہے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ مَا دُمْتُ حَيَّا جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکاة نہ چھوڑوں مَا دُمْتَ مَا دُمْتِ حَيَّا جُلُّ بِالَقٍّ فرقید